نواب موسین الملک حالات زندگی نواب موسین الملک کا اصل نام سید مہدی علی فان تھا وہ 9 نومبر 1837 کو بارت کے صوبے یوپی کے ایک شہر اٹاوہ میں پیدا ہوئے انہوں نے اسلامی رویتی کی داروں میں تعلیم حاصل کی اور اپنی زندگی کا آغاز بطور کلرک کیا ان کی تنخواہ دس رپے مہوار تھی بعد میں وہ ترقی کر کے تحصیل دار بن گئے 1867 میں پیسیس کے امتحان میں اول آئے اور ان کو ڈپٹی کلیکٹر بنا دیا گیا 1873 میں وہ ریاست حیدراباد کی ملازمت میں چلے گئے یہاں انہیں انسپیکٹر جنرل ریوینیو کا عوضہ دیا گیا ان کی خداداد لیاقت امانداری اور عالی کار کردگی سے متاثر ہو کر نظام نے نہ صرف انہیں انعامات سے نوازا ملک محسن الملکہ خطاب بھی دیا ملازمت سے فارغ ہو کر وہ علی گڑھ میں مقیم ہو گئے اور خود کو قوم کی شدمت کے لیے وقف کر دیا سیکٹری علی گڑھ کالج ڈرسٹ 1898 میں سرسید احمد خان کی وفات کے بعد انہوں نے کالج ڈرسٹ کے سیکٹری کا عوضہ سنبھالا اور اپنی وفات تک یہ خدمات سر انجام دیتے رہے ان کے دور میں کالج نے بڑی ترقی کی کالج کے طلبہ کی تعداد 343 سے بڑھ کر 800 تک پہنچ گئی کالج کی آمدنی بھی ڈبل ہو گئے کالج کی عمارتیں مکمل کی گئیں مسلم یونیورسٹی کے قیام کی تحریک بڑے زور و شور سے چلی اس کے لیے چھئی لاکھ روپیہ چندہ بھی اکھٹھا کیا گیا ان کی نرہ مزاجی اور محتاط رویے نے ایسی لوگوں کو بھی گرویدہ بنا لیا جو اس سے پہلے کالج کے مخالف تھے علم اکرام نے بھی کالج کی حمایت شروع کر دے زبان کا تحفظ اپریل انیس سال میں اردو ہندی تنازہ شروع ہو گیا انہوں نے اس کے خلاف زبردست احتجاج کیا اردو ڈیفینس اسوسییشن قائم کر کے اردو کے حمایت میں زبردست تحریک چلائی گورنر نے ان کے اس اقدام سے ناراض ہو کر کالج کو نقصان پہنچانے کی دمکی دی جس پر وہ کالج کے ڈرسٹ کے سیکٹری کے منصب سے مستعفی ہو گئے مگر عوام کے دباؤ پر انہوں نے اپنا اسطیفہ واپس لے لیا ایسی خدمات نواب موسن الملک مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے بیسویں صدی کے آغاز نے ہندووں کی انتہا پسند تحریکوں کے سبب انہوں نے مسلمانوں کے حفاظت میں مصبت اقدام کرنے کا فائصلہ کیا جب وزیر ہند لارڈ مارلے نے برے صغیر میں آئینی حصلاحات نافذ کرنے کے ارادے کا اعلان کیا تو نواب موسن الملک نے مسلمانوں کا ایک نمیدہ وفد تیار کیا جو شملا وفد کے نام سے جانا جاتا ہے اس وفد نے یکم اکتوبر انیس سو چھے کو لارڈ منٹو جو کہ اس وقت وائسرہ ہندھا کے سامنے اپنا ایک سپاس نامر پیش دیا جس میں جدا گانا انتخابات کا مطالبہ پیش کیا گیا اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کے جام میں بھی اہن کردار ادا کیا ان کو مسلم لیگ کا جائنٹ سیکٹری منتخب کیا گیا موسن الملک کا انتقال سولہ اکتوبر انیس سو ساتھ کو ہوا